مراد بھائیوں وہ کہنا ہی کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ تعویز پہننا شرک ہے اس کے بارے میں کچھ لینمائی فرمایا جو شرکیہ تعویز ہیں ان کا پہننا شرک ہے شرکیہ تعویز یہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگی گئی ہے شیطان سے مدد مانگی گئی ہے تو اب لاتمی بات ہے کہ شیطان سے مدد مانگنا بتوں سے مدد مانگنا یہ کفر ہے اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ یہ تمائم جو ہیں یہ شرک میں سے ہیں ورنہ جو جائز چیزوں پر مشتمل ہیں اللہ کے نام پہ مقدس ہستیوں کے نام پہ ہے تو وہ کہاں سے شرک ہو گئے یعنی کہ ماد اللہ اللہ کا نام بھی استعمال کرنا شرک ہو جائے یہ تو عجیب سی چیز ہے کہ خدا کے نام کے یہ سورہ فاتحہ کا تعویز ہے تو قرآن کا اگر تعویز بنانا بھی شرک ہے تو پھر اسلام بتا نہیں کیا چیز ہے تو لہذا یہ عجیب و غریب چیز ہے جو شرک ہے وہ وہ ہے جو بتوں کا یا شیطانوں کی کوئی چیز ہے جس حدیث مبارک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تعویزات شرک ہیں اس حدیث مبارک کی شرعہ میں تمام تر محدثین نے لکھا ہے اب کسی محدث کی شرعہ اٹھا کے دیکھ لیں علامہ ابن حجر اسقلانی کی فت الباری علامہ اینی کی امدت القاری یا علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری یا اس کے علاوہ ایون کے جو منکرین ہوتے ہیں تعویزوں کے جو ان کے بھی بڑے گزرے ہیں دنیا سے ان کی بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے اسماں پر اور جو قرآن کی آیتوں پر مشتمل تعویز ہیں ان کا پہنا جائز ہے اچھا پھر یہ جو اجازت ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل جو ہے وہ خود حدیث مبارک میں موجود ہے مسند احمد کی روایت ہے ایک دعا ہے حدیث مبارک کے اندر سکھائی گئی ہے کہ بچوں کو یہ دعا سکھائی جائے تو وہ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو اب وہ اتنے چھوٹے بچے کی جو دعا پاڑی نہیں سکتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس دعا کو لکھ کر بچوں کے گلے میں پہنا دیا کرتے تھے یہ مسند احمد کی روایت ہے تو لہذا تعویز پہنا دعا والا یہ تو خود حدیث مبارک سے ثابت ہو گئے پھر چوتھی بات یہ کہ اولیاء اکرام علماء کا صدیوں سے یہ معمول ہے کہ وہ تعویزات لکھتے ہیں دیتے ہیں پہنتے ہیں پہناتے ہیں آپ کسی صدی کے بڑے بڑے بزرگوں کو لے لیں آپ کو تعویزات کا معمول نظر آئے گا قریب زمانے کے اندر ایک معروف نام کہ جو مسلم بین الفریقین ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لیکھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان دولوں کے تعویزات کا ایک پورا پورا مجموعہ موجود ہے کہ یہ تعویزات اس اس کام کے لیے استعمال کیا جائیں تو لہذا جو تعویزات منع ہیں وہ وہ ہیں جو یا تو بتوں کے نام پہ یا شیطانوں کے نام پہ یا مجہول چیزوں کے نام پہ ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں ایسے تعویزات منع ہیں